بسم اللہ الرحمن الرحیم دانش علی کی جانب سے آپ سب کو السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کی راہ میں دیا ہوا ضائع نہیں ہوتا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے دل میں کہا کہ میں آئی ضرور مالی صدقہ کروں گا چنانچہ اس نے صدقہ دیا تو کسی چور کے ہاتھ میں صدقہ مال تھما دیا صبح کو لوگ باتیں کرنے لگے کہ ایک چور کو صدقہ دے دیا گیا پھر اس آدمی نے کہا اے اللہ تمام تعریفوں کا تو ہی مستحق ہے میں ضرور صدقہ دوں گا چنانچہ اس نے پھر اپنے مال سے صدقہ کیا اور کسی زانیہ عورت کے ہاتھ میں تھما دیا صبح کو پھر لوگ باتیں کرنے لگے کہ آج رات ایک زانیہ عورت کو صدقہ دے دیا گیا اس شخص نے پھر کہا اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں ایک زانیہ عورت کو صدقہ کرنے پر میں ضرور صدقہ کروں گا چنانچہ اس نے پھر صدقہ دیا اور کسی مالدار کے ہاتھ میں وہ مال رکھ دیا صبح ہوئی تو لوگ آپ اس میں کہنے لگے کہ ایک مالدار شخص کو صدقہ دے دیا گیا اس آدمی نے کہا اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں ایک چور اور ایک زانیہ عورت اور مالدار کو صدقہ کرنے پر پھر کوئی اس کے خواب میں آیا اور اس کو کہا گیا تو نے جو چور کو صدقہ کا مال دے دیا تو ممکن ہے وہ چوری سے باز آ جائے اور زانیہ عورت بھی ہو سکتا ہے اپنی بدخاری سے باز آ جائے اور مالدار آدمی میں جس کو تو نے صدقہ دیا ممکن ہے کہ عبرت حاصل کرے اور اللہ کے دیئے ہوئے مال سے خرچ کرے معلوم ہوا کہ نفلی صدقات اگر کوئی فاسق یا مالدار آدمی صدقہ لے لے تو صدقہ کرنے والا ثواب سے محروم نہیں ہوگا صدقہ پوشیدہ طریقے سے ادا کرنا افضل ہے اخلاص وزیلت معلوم ہوئی اگر ہے اگر غیر مستحق آدمی کو صدقہ کامال مل جائے تو دوبارہ صدقہ کرنا مستحب ہے قضاء و تقدیر پر راضی رہنا باعث فضیلت و برکت ہے اور ناخوش ہونا مضموم ہے سچے خواب مبشرات کا حصہ ہے جو نبوت کا چالیس واحصہ ہے